تقریبا ہم تمام لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں اور گھر میں دودھ کا استعمال اکثر ہوتا ہے لیکن جب آپ کو پیور دودھ نہیں ملے گا جب ملاوٹ جو ہے اس دودھ میں ہوگی تو کہیں نہ کہیں تقریبا تمام لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ آخر اگر وہ پیور دودھ کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو پھر یہ دودھ ملاوٹ والا کیوں آتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب ہی لوگ جو ہے اس خبر پر کمنٹ ضرور کریں گے کہ آخر جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے لیے کس طرح کی سزا جو ہے وہ مقرر ہونی چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبر ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں کافی انٹرسٹڈ خبر ہے اور کیونکہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ حکوم تھے ایسی بھی ہے جو اس معاملے کو کافی سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہیں آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آپ تک ہم جو خبر پہنچا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ملاوٹی دودھ بیجنے والوں کے لیے سزائی موت قانون صدر کی منظوری کے لیے بھیج دیا گیا ہے یہ کون سی حکومت ہے کہ سیاست کی حکومت ہے کہاں اس طرح کے قانون جو ہے وہ بنائے گیا ہے کہ جو بھی ملاوٹی دودھ بیجتے ہیں ان کے لیے سزائی موت مقرر ہونی چاہیے اور اس طرح کا قانون آخر صدر کو کیوں بیج دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ خبر ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن آپ یہ ویڈیو جو ہے ان تک دیکھیں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے اور اس پر کومٹ بھی کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراسترہ حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں کے نائب وزیرالہ جو ہے یا ہم وزیر خزانہ کی بات کرے عجید پاوار انہوں نے اسمبلی آرکین کے جواب میں یہ کہا جب انہیں سوال کیا گیا کہ آخر مہاراسترہ میں ممبئی میں آخر ملاوٹی دودھ بیجنے والوں کے لیے کوئی سزا مقرر کیوں نہیں کی جاتی یہاں پر ملاوٹی دودھ کیوں بھیجا جاتا لیکن ان کے جواب میں ان کا ماننا تھا کہ ہم نے پہلے سے ہی ان کے لیے سزائی موت کا قانون جو ہے وہ بنا دیا ہے جو ہم نے صدر کو سوپ دیا لیکن صدر اس پر دسکت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں شاید یہ ملاوٹی دودھ بھیجنے کے بنسبت یہ قانون زیادہ سکت ہے انہیں جو ہے اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراسترہ حکومت کی جانب سے جو ہے جب یہ اسمبلی میں یہ بدہ اٹھائے گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی جو بھی ملاوٹی دودھ بھیجتے ہیں یعنی دودھ میں وہ پانی مکس کرتے ہیں وہ پیور دودھ نہیں بھیجتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پوری خبر اس طرح سے ہے جب مہاراسترہ میں اسمبلی کے دوران یہ سوال اٹھائے گیا وہاں کے نائب وزیر آلہ اور وزیر خزانہ بھی عجید پوار جو ہے انہیں یہ پوچھا گیا کہ مہاراسترہ میں ممبئی میں ملاوٹی دودھ بیجا جاتا ہے جو دودھ بیچنے والے ہیں آخر ان پر کوئی قانون کوئی ویسی لگام کیوں نہیں کستا یعنی ان کے لئے کوئی سزا مقرر کے انہیں ہوتی ہے تو ان کا ماننا تھا کہ مہاراسترہ کی حکومت جو ہے وہ اس چیز کو کافی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ملاوٹی دودھ جو ہے وہ نہ بیجا جائے یعنی یہاں پیور دودھ بیجا جائے اور جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی سزا جو ہے وہ مقرر کی جائے گی یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی جو ہے صدر کو یہ سوپا ہے یعنی یہ بل سوپا ہے جس پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ملاوٹی دودھ بیجتے ہیں انہیں سزائی موت جو ہے وہ دی جانی چاہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر آلہ نے کہا کہ ریاستی حکومت چاہتی ہے کہ یہاں پر پیور یعنی یہاں پر صاف شفاف اور آلہ درجے کا دودھ جو ہے وہ بیچا جانا چاہیے اور حکومت فوڈ ڈرگ فوڈ ڈرگ ایڈمسٹریشن کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو افراد قوت بھی ماہیاں کریں گے ہم جدید ٹیکنالوجی سے لے سالات بھی آپ کو ماہیاں کریں گے اور جس کے لیے فنڈس بھی واگزار کیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ جو ملاوٹی دودھ بیجا جاتا ہے اس پر آپ جو ہے سکتی سے کاروائی کریں اس پر آپ کابو پا سکے اور ایسے لوگوں پر شکنجا کسا جا سکے اور آپ کو پتا چلے جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے آپ یہ پتا لگائے کہ یہ دودھ جو ہے یہ پیور ہے یہ مکسٹ نہیں آئے یہ نہیں یہ پیور دودھ جو ہے یہ بھیجا جاتا ہے یا پھر اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہے اور آپ اس شخص کو انڈیکیٹ کیجئے آپ اس شخص کا پتا لگائے کہ جو شخص جو ہے وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے تو اس پر سزا جو ہے وہ مقرر کی جا سکتی ہے یہ نے آپ تک یہ خبر پہنچانے کا واحد مقصد ہے کہ کچھ حکومتیں اتنی سنجیدہ ہے جو ان مسائل پر بات کرتی ہے لیکن آخر ہم سب لوگ چاہے جمع کشمیر کی ہم بات کریں پورے بھارت ورش کی بات کریں تو دودھ کا استعمال تقریباً تمام گھروں میں ہوتا ہے ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کئی نہ کئی جب یہ دودھ پیور نہیں ہوگا جب یہ دودھ ملاوٹی ہوگا تو ہم سب کو جو ہے گصہ ضرور آتا ہے ہم سب جو ہے محسوس ضرور کرتے ہیں آخر یہ دودھ جو ہے یہ پیور ہونا چاہیے کیونکہ ہم پیسہ جو ہے اس کے لیے برابر دیتے ہیں لیکن اس پر اگر دودھ میں پانی ملایا جائیں یا دوسری چیزیں ہوں تو کئی نہ کئی انسان کو جو ہے کافی محسوس ضرور ہوتا ہے لیکن حکومت اور سرکاریں جو ہے اس طرح کے کمانین بنائیں تاکہ ایسے لوگوں پر شکنجہ کسا جائے جو لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں بھی دھوکت دہی کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیس طرح سے کاروائی کی جانی چاہیے ان کے لیے کس طرح کی سزا مقرر کی جانی چاہیے جو بھی ملاوتی دودھ جو ہے وہ بیچتے ہیں تو فیلال آپ مجھے انسوہل جاوید کو دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ نگے بار